بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم بھی ترقی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے جوبز کے ذرائع پیدا کر سکیں اور ہم بھی دنیا کو اپنی پروڈکس سیل آؤٹ کر سکیں اس حوالے سے آئی ٹی کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے اور آئی ٹی ہی وہ واحد ڈومین ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے قوم آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اسی حوالے سے آج ہمارے جو گیسٹ ہیں اور جو ہم نے پروگرام کا ٹاپک رکھا ہے وہ اندسٹریل ریولوشن ہے اور آج ہم نے بہت ہی اہم گیسٹ کو آج اپنے سوڈیو میں انوائیڈ کیا ہے جو کہ سینئر گروپ جی ایم ہے فور آئی ٹی ابراہیم گروپ آف کمپنیز کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ادنان احمد صاحب کو ادنان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں یا بڑھتی چلی گئی ہے ہسٹری کو دیکھتے ہیں اور یقین پاکستان کو بھی وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے جس جو کہ دنیا میں جو چیزیں ڈاپٹ کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کے لیے آپ سے بہتر میں مان یقین کوئی نہیں ہو سکتا تھا بیکز آپ ایک گروپ آف کمپنیز کے آئیٹی کے سینئر گروپ جی ایم بھی ہیں سو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ انڈسٹریل ریولوشن کیا چیز ہے اس کو ہائلائٹ کریں بہت شکریہ نوان صاحب بسیکلی دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن جو ہے نا وہ ڈے ون سے جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے یا اس سے پہلے نورملی ہوا یہ کرتا تھا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ گھروں میں بنائی جاتی تھی ٹھیکنے اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد مطلب ایٹیز ایٹین ہنڈڈ سینچیز کے اندر جو ہے وہ ایک انڈسٹریل ریولوشن آیا جس کو انڈسٹری 1.0 کہتے ہیں اور جس میں سب سے پہلے سٹیم کے ذریعے چیزیں ٹرانسفرم کرنے کی کوشش کی گئے تو دیکھ ٹائم جو سورس تھا آپ کے پاس وہ نیچرل سورس تھے جیسے سٹیم سے آپ چیزیں چلائے کر دیتے ہیں سٹیم انجنز اور ڈیفرنڈ انڈسٹری چلائے کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس انڈسٹریل ریولوشن جہاں پہ آپ پر فرس سب سے پہلے الیکٹریسٹی کا وجود آیا اچھا الیکٹریسٹی کے آنے کے وجہ سے آپ کی یہ جو پاور سے جیسے سلائے کول سے اب یوس کرتے تھے جیسے آپ الیکٹریسٹی پر موو ہوئے تو چیزیں تھوڑی سی ٹرانسفرم ہونا شروع ہو گئیں اور آستے آستے ریولوشن آیا ٹورڈس ماس پروڈکشن اچھا ماس پروڈکشن کے لحاظ سے یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر چیزیں پروڈیوست ہونا شروع ہو گئیں بٹ اس کے اندر وہ قولیٹی پرفارمنس ریلیابیلیٹی یہ فیکٹرز یہ ایشوز ایجسٹ کرتے تھے اس کے بعد ہم آگے نائنین ہنڈڈ سینچلی میں جہاں آکے آپ کے پاس انڈویسٹی ٹی پوئنٹ وہ آگیا اور جہاں پر آپ کے پاس پہلی دفعہ کمپیوٹر کی انڈکشن ہوئی اور الیکٹرونکس آیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ الیکٹریکل سے جب بندہ الیکٹرونکس پر کنورٹ ہوتا ہے تو چیزیں ویسے ہی ایک مایکرو چیزیں کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پلس آپ کے پاس جب کمپیوٹر آگیا تو آپ سٹوریج کر سکتے ہیں چیزیں الائن کر سکتے ہیں سسٹمیٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تمام سسلہ چلتا رہا اور انڈڈسٹری اس پر ریوائف کرتی ہے پھر ایڈ ڈا اینڈ ٹوہنڈڈ ٹوہنڈ سینچری کے اندر آگیا آپ کے پاس انڈڈسٹری فور پائنٹ او اچھا انڈڈسٹری فور پائنٹ او ایک ایسی ٹیکنالوجیکل چینج ہے انڈڈسٹری کے اندر کہ جس کے اندر آپ کے پاس تمام چیزیں کمپائن ہو کر مایکرو لیول پہ آگئیں اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس انٹرنیٹ آف دہ ٹھنگز آگیا جو کہ اگر آپ یورپ پروسپیکٹ سے بولیں تو تیٹس کال انڈڈسٹریل آئیوٹی اور اگر یو ایس سائٹ سے بولیں تیٹس سمارٹ مینیفیکچرنگ تو اس کے اندر آپ کی جتنی بھی ٹیکنالوجیزیں ساری کمپائن ہو گئیں اور فوکس ہو گیا کہ جناب اب آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس طرف چلے گئے کہ اب آپ کے پاس ہیومن سے زیادہ مشین کی انوالمنٹ ہو گئی ایکیوریسی پارٹ او پروڈکشن ماس پروڈکشن ڈسٹریبیوشن سپلائی چین یہ تمام چیز آٹومیٹیڈ ہونا شروع ہو گئی تو بیسیکلی انڈسٹری فور پائنٹ او کے ساتھ جو ہے وہ تمام انڈسٹری انٹرنیشنلی یا پاکستان کے ساتھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریولوشن اس طرح آیا کہ اب لوگوں کی اپروچ اس طرف جانا شروع ہو گئے کہ ہم اے آئی بیسٹ بگ ڈیٹا ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اپنی منفیکچنگ یا دوسری انڈسٹری کو آٹومیٹ کر سکے بلکل ٹیک اور دنیا میں جو آنے والا وقت ہے اس میں یہی چیز بتا دی گئی ہے کہ ڈیٹا ان تمام چیزوں پہ ہی دنیا چلنی ہے تو بے شک یہ ہی وہ وہ طریقے ہیں جن کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا اچھا جیسے آپ نے کہا کہ انڈسٹری ریولوشن 1.0 2.0 3.0 اور یہ سارے فیز سے آیا تو یقین چیزیں جو ٹرانسفرم ہوتی گئیں تو اگر میں پاکستان کے پوائنٹ افیو سے بات کروں کہ پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں وہ اس وقت کون سے سٹیج پر ہیں یا کیا وہ ڈائریکٹ انڈسٹری ریولوشن 4.0 کو ایڈاپٹ کر سکتی ہیں اس قابل ہیں مطلب قابل سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سٹیج پر ہیں یا ایسے انفرسٹرکچر کو یوز کیا جا رہا ہے جس پر ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ جنریشن 4 جو ہے وہ انپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے ہمارے بات انڈسٹریز کو کچھ جو ہے وہ کو ایمپروو کرنا ہوگا یا اس کے اندر تو اس حوالے سے ڈیٹیل شیئر کریں کہ پاکستان کی انڈسٹریز ہیں سپیسیفکلی وہ اس وقت ڈیجیٹل ٹانسفورمیشن ہی طرف کرانا چاہیں تو اس کے لئے وہ کتنی تیار ہیں اچھا کہ پاکستان کے اندر جو نے ٹرین جو ہے چونکہ ہمارا تعلق بھی پچھلے کافی عرصے سے منفیکچرنگ سائٹ سے ہی ہے اور ڈیفرن ایف ایم سی جی اور منفیکچرنگ کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو سماؤ جو ہم نے ریالائز کیا ہے کہ یہاں پر اپروچ ہے نوامل وہ اپروچ ہے اس بیسٹ آن پرڈکشن چیزیں بڑھ نئیے تو ہم نئی تکنالوجی کے ساتھ ماشینز لگا لیں پرڈکشن بڑھا لیں پرڈکشن بڑھا لیں پرڈکشن بڑھانے کے اس میں ہوتا یہ کہ نمبر اف ماشینز پرچیس کر لی جاتی ہیں ماس پرڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے پرڈکشن جہاں اوورال سب کا تو میں نہیں کہہ سکتا بہت مجورٹی جو ہماری اپروچ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیکنالوجی سائیڈ ہے اس کو موسٹلی اگنور کر دیا جاتا ہے اچھا جب ماشینز ہم لینے جائیں مینیفیکٹرنگ سائیڈ یا کسی بھی سائیڈ پہ تو ہم اس کی آئی اوٹی کو فوکس کر نیرے ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کو گرم ریویو کریں تو وہاں کی اپروچ یہ ہے کہ جناب ماشینز کم سے کم استعمال کی جائیں اس کی پرڈکٹیوٹی بڑھائی جائے ریلیابلیٹی بڑھائی جائے اور مین فوکس یہ ہو کہ کسٹمر پرڈکشن سے کریکٹ ہو یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنا فیوچر پڑیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو فیوچر بنانا پڑے گا تبھی آپ اس کو پڑیٹ کر سکیں گے اب ہوتا ہے کہ ہم نے ماشینیں لگا لیں پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی کسٹمر کو مال جانا شروع ہو گیا بر جو اس کے ساتھ جو اس کا ویسٹیج ہو رہا ہے اس کو ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس پر کتنی ہیومن ریسورس لگ رہی ہے بکوز ہیومن ریسورس جتنی آپ بڑھاتے چلا جائیں گے ایرر کے چانچز بڑھتے چلے جائیں گے تو انڈسٹریل ریولوشن کو ایڈاپٹ کرنے سے آپ اگر میں فرض کیجئے کہ میں کچھ پرانی مشینیں لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور ایک انڈسٹری میں لگائی ہوئی ہے یا سے کہ میں مزید اگر مشینیں لگانا چاہتا ہوں تو مطلب یہ تھوڑا سا ایمیگرس پوائنٹ ہو گیا اس کو آپ اور تھوڑا سا ہائلائٹ کریں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پرانی مشین کے ساتھ ہی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی یقیناً آئیٹ کو جہاں ہم انوالف کرتے ہیں تو ایک پروڈکشن یا آؤٹپوٹ پر ایمپیکٹ ضرور آتا ہے لیکن وہ کس حد تک ہوگا کیا مشینوں کو اپ ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے چونکہ آپ کی بات سے جو ایک چیز میں لے رہا ہوں اس میں ایک کوئس سے نہیں پیدا ہوتا ہے تو کیا ہمیں نئی مشینوں کی طرف یا ایڈوانس ٹیکنولوجی کی طرف نہیں جانا چاہیے کیا پرانی مشینیں اتنی capable ہیں کہ ہم ان کے پر نئی ٹیکنولوجی کو implement کر سکیں اچھے دیکھیں جو پرانی مشین ہے جس طرح آپ بہت زیادہ جگہوں پر ایٹیز کی نئیٹیز کی جو مشین اسٹال رہے ہیں that is so called آپ کہہ لے کہ وہ میکنیکل اور الیکٹرکل بیسد ہیں تو جو ایک فوکس ہے وہ that considered to be more reliable کہ جی پروڈکشن بہت زیادہ کرتی ہیں اب اس کے لئے کوئی یہ چیز ہم نہیں سوچتے کہ کتنی energy وہ لے رہی ہے and actually iot based equipment اور چیزوں کے لئے سب سے پہلے تو ایک approach جو ہمارے بلکل صحیح بلکل صحیح پوائنٹ آپ نے چیز کو پوائنٹ کیا ہے کہ جتنی بڑی جو پرانی مشین ہے وہ پہلے جگہ ہم دیکھیں تو computer systems بھی اگر جب آئے تو پہلے بہت بڑے ہوتے تھے وہ compact ہوتے چلے گئے پہلے ہم جو ہے وہ hard disk لیتے تھے جو پرانی مشین ہے وہ جگہ بھی زیادہ لیتی ہیں وہ اور آپ کے لئے اور دوسری like heat بہت زیادہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں وہ تو جتنی بڑی مشین ہوگی اس میں اتنا زیادہ maintenance کا چانس ہوئے سب چیزیں ہوں گی جی definitely اصلا میں دیکھیں کہ پرانی مشین کا یہ ہے کہ ہم چونکہ اس کے use to wave ہیں ایک production وہ دے رہی ہے ہم نے اس کے پر اچھے خاصی human resource لگائی بھی ہے جو کس سالوں سے اس کو چلا رہے ہیں اچھا approach یہ ہونی چاہیے کہ جناب جو مشین پرانی ہے یا جو ہم نہیں لینے جا رہے ہیں ان دونوں صورتیوں کے اندر کہاں اس کے اندر IT کی involvement ہو سکتی ہے جو مشین جو مشین پرڈکٹ جو لوگ پرچیس کرتے ہیں اس کا normal یہ ہوتا ہے کہ ان کا سیناریو ہوتا ہے کہ production کتنا دے گی quality کتنا دے گی speed کتنا دے گی production کتنا دے گی but somehow IT کو اس میں اس لیول پر شامل نہیں کیا جاتا کہ اگر تو اس میں IOT کی کوئی چیزیں ایڈ کر لی جائیں تو ہم بہت سارے چیزیں امپروف کر سکتے ہیں اب جو چیزیں 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 چل رہی ہیں اس کے اندر normally IOT based on sensors اگر اگر ہم سینسر کے پرانی مشین ہیں اب ان کے اوپر ہم نے دس سے بارہ لوگ human resource لگائے ہیں جو کہ ہماری اچھی خاصی ہمارا revenue بھی اس پہ جا رہا ہے پلس ہماری energy کافی لگ رہی ہے تو اس کے اندر ڈیفرن سینسر لگا کر just like humidity sensor اس کا heat sensor speed sensor لگا کر آپ مشین کو manage کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ proactive approach required وہ تاکہ آئے گا in the time of production جب آپ کا peak time چلے پردکشن اور machine ڈاؤن ہو گئی اب اس وقت ہمیں پتا چلا جو اس کی motor خراب ہو گئی اس کے اندر یہ مسئلہ آگئے وہ جو time ہے internationally اگر آپ دیکھیں ایک گھنٹ اگر کوئی machine کہیں بند رہے تو approximately hundred thousand dollars کا loss ہے اس کو cover کرنے کا بحث صحیح ہے کہ اس کی proactive approach ہو اگر آپ نے iot based requirements لگا دیئے ہیں sensors لگائے ہوئے تو وہ motor کے خراب ہونے سے پہلے آپ کو inform کرے گا اور آپ ایک time پہ اس کو maintenance کر سکیں گے جہاں تک سوال ہے human resource کا جتنے لوگ ان میں involved ہوں گے اس لئے اتنے زیادہ error کے chances ہیں اگر وہ چیز iot based ہو جائے sensor based ہو جائے تو وہ پھر آپ کو production بھی دے گی اور quality product آئے گی ہم جو بات کہتے ہیں کہ customer towards production customer کو production دکھنی چاہیے اب ہم جانا چاہیے بی ٹو بی کی جگہ بی ٹو سی بزنس اب customer کو live ہو اب ایسا نہ ہو جیسے اوٹو موبائل انڈسٹری وہ ایک ہی طرح کی model مختلف نکالے جا رہے ہیں ہم اس آگے دور پر نومان صاحب یا ادنان صاحب کو ایک گاڑی چاہیے جس کا color ایک different ہو جس کا style فورا different ہو تو وہ بغیر iot based جب تک وہ بی ٹو سی نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا مطلب یہ categorize ہونی چاہیے iot based میں کہ جب ایک customer چاہے تو specifically اپنی مرضی کے مطابق ایک ڈیزائن کروا سکے چاہے وہ گاڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو تو یہ iot کی involvement ضروری ہے اب اپروچ یہ ہونی چاہیے جو ہماری elite class یا جو investment کرتے ہیں کہ they should focus on the iot based جو پرانی machine جی ان کو کس طریقے سے ہم iot میں convert کر سکتے ہیں different sensors لگا سکتے ہیں اور جو نئی machine ہم adopt کریں پہلے تم یہ دیکھیں اس کی production speed کے ساتھ اس میں iot features ہیں کتنے وہ ہمارے existing environment میں کس طرح adjust ہوگی اور focus to be energy ہم کس طرح اور لحاظ سے focus کرنا پڑے گا ہر industry کے لحاظ سے اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ پرانی machine ہیں ان کو ہم دیکھنا چاہئے کہ اس میں کہاں ہم iot کو involve کر سکتے ہیں دنیا میں بھی یہی پرانا جو system تھا ظاہر ہے بے شک یہ سب چیزیں جو پاکستان میں جس طرح machine استعمال ہو رہی ہیں دنیا میں بنی تھی دنیا میں استعمال ہو رہی تھی ایسی پاکستان میں بھی استعمال ہو رہی تھی تو دنیا جو ہے وہ اس revolution کو اس نے کیسے ڈاپ کیا وہ کیا وے تھا وہ کیا steps تھے اگر آپ ان کو تھوڑا سا highlight کریں تو می بھی کہ ہمارے viewers ہیں جو سن رہے ہیں وہ یقینا نہیں چیزوں کو سننے کے بعد اس سے کچھ idea لے کر اور اس چیز کو ڈاپ کر سکیں اچھا دیں گے industrial revolution جو آئی ہے یہ 4.0 basically یہ launch کرنے والے ہیں Germans ٹھیک ہے نا machine میں Germans نے کہا ایک بہت زیادہ کردار ہے machineوں کو بنانے میں technology کو لانے میں انٹرنیشنلی اگر آپ بات کریں تو لوگوں نے بہت جلدی ان چیزوں کا اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا from 2006 onwards انٹرنیشنلی IoT اڈاپٹ ہو رہا ہے اچھا اس کی مثال میں دوں چونکہ ہم بھی ماشاءاللہ ایک اچھے بڑے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا بھی ایک retail کا پورا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے if you talk about retail industry in the world اب وہ لوگ کر کیا رہے ہیں اس کے اندرے تانکالوجی چینج اس طرح ہے دو چیزیں اس طرح کی ہیں دو لوگ اس طرح کی ہیں ایک تو ایتھلیٹس اور ایک ہے سولجرز یہ دو لوگ اس طرح کی ہیں جن کی مومنٹ بہت زیادہ ہے جنہیں بھاگنا دورنا بہت پڑتا ہے سویٹنگ اینڈ مومنٹ فٹنیس سب چیزیں انٹرنیشنلی فیبرک مینیفیکچرنگ جو امریکہ کا ادارہ ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ فیبرک ویدھ فائبر اچھا جو فائبر سو کالل فائبر ہم یوز کرتے ہیں that is for فائبر آپٹکس there is a technology called فائبر ویدھ فائبرک جو انہوں نے کپڑے کے اندر شامل کیا ہے اب ایک ایتھلیٹ ہے اگر اس کے باڈی کو بریتھ ریکوائیڈ ہے تو وہ کپڑا وہ فائبرک اپنے حساب سے اس فائبر کے ثرو اس کو بریدھنگ سپیس دے گا if he wants to change the color of the clothes وہ کر سکے گا اور دوسرا یہ کہ اس کی پوری جیسے آسولجر ہے اب سولجر کی مومنٹ ہے سولجر کسی ایسی جگہ فائٹ کر رہا اگستان میں کہیں جہاں اس کو اپنے سٹرکچر کلر چینج کرنا ہے وہ کلوچ اس کے کلر کو چینج کریں گے وہ سمارٹلی اس کو یہ انفارم کریں گے کہ جی اب میں یہاں سے جو ہے میرے اس میں اتنی ڈرٹ لگ چکی ہے اتنی سمیل آ چکی ہے اور آپ اس وقت اس کو واش کرنا ہے اور اس کی لائف کتنی رہ گئی ہے کیا واقعی کلوچ بھی اس حد تک ایڈوانس یا انٹیلیجنٹ ہو چکے ہیں جی ایک ادارہ ہے وہاں پہ فیبرک آف امریکہ جو کہ اس پہ کافیت تک کام کر چکا ہے اور اب یہ ہے جس طرح ایک سمارٹ ووچ پہ آپ اپنی ہیلتھ یا فیٹنس کو مونٹر کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک ٹائک ہوتا ہے آپ نے کپڑوں میں نارمالی لگاوا دیکھو جس میں بتاتے کہ آپ نے واش کپ کرنا ہے آپ نے گرم پانی سے دھونا ہے نہیں دھونا سیم سورٹ آف ٹائک مزید اعوانس ہوئی ہے اب وہ ٹائک آپ کو سمارٹ ووچ پہ یہ بتاتا ہے کہ جناب اس حصت تک آپ پہ کپڑا استعمال ہو چکا ہے اتنا ڈرٹی ہو چکا ہے اور آپ آپ کو اس کو دھونا ہے اس کی لائف سائیکل بھی وہ بتاتا ہے کہ اب یہ ڈسپوز آف آپ کر سکتے ہیں سو ٹیکنالوجی پہ انٹرنیشنل ہی تو کافی چیزیں ہو گئیں جیسے ایک کمپنی ہے یوکے کی بگ بیلی کے نام سے اچھا وہ جو آپ کے بینز ہوتے ہیں جو ہم زیادہ تر کراچی میں پاکستان میں رونا ہوتے ہیں کہ کچھرا بہت ہے اور جو ایک ٹرین ہے تو انہوں نے اپنے شہر میں ملک میں وہ بینز لگائے میں ہیں اب وہ بینز جو بینز آپ اس کے اندر جتنا کچھرا ڈالتے ہیں وہ بین جو ہے اپنی فل ہونے کی کپیسٹی ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے in the form of bars اور اپنے ہیڈ آفیس کو یہ انفارم کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں تاکہ یہ یہ اس علاقے کے اور شہروں کے جو بین ہیں وہ فل ہو چکے انہیں آپ ایمٹی کر لیں اور جو کسٹمر جو جا کے اس میں ڈس بین میں چیزیں ڈال رہا ہے اسے بھی انفارم کر دیں گے جی اتنا فل ہے اس میں اب آپ اور کچھرا نہیں ڈال سکتے ہیں تو ایک ٹائم کے ساتھ ان کی گاڑیاں نکلتی ہیں اور ان بینز کو خالی کرتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایک سٹیکچر پہ ان کو ڈسپلے کرتا ہے بلکل ٹھیک سیم سارٹ آف یہ آٹوموبائل انڈسٹری میں انٹرنیشنل یہ چیز آ چکی ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ اپنی پسند کی گاڑی آپ کو بنوانی ہے تو آپ آرڈر دے سکتے ہیں اور سیم اسی بیلٹ پہ جس پہ وہ چیز گاڑی بن رہی ہے بیلٹ پہ اس پہ آپ کی پسند کی گاڑی آپ کے کلر اور آپ کی سپیسیفیکیشن کے لیاز سے وہ بن کے نکل آتی ہے بلکہ if i am not wrong میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی جس پہ بقاعدہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا دو طرح کی میں نے وہ دیکھی تھی کہ ایک تو یہ کہ گاڑی پہ ایسا کلر تھا کہ اسے اب جس ڈائریکشن سے دیکھیں گے اس کا کلر ڈیفرنٹ نظر آئے گا اور دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے اور بھی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر چیزوں کا کلر جو ہے وہ آٹومیٹیکل ہی چینج ہوں ہے مجھے جو ہے وہ اپنی گاڑی کا کلر یا اپنے کسی ایک پرٹیکلر چیز کا کلر ڈیفرنٹ چاہیے اس کو میں چینج کر کے پہنے جاتا ہوں تو میں بجائے اس کے چار یا پانچ پیسز پرچیس کروں وہ ایک پیسز ہی میرے تمام کلرز کو جو ہے وہ کور کر رہا ہوگا دنیا باقی ان چیزوں کا اڈاپٹ کر کے بہت آگے جا چکی ہے دنیا نے ان چیزوں کا اڈاپٹ کر لیا ہے دنیا جو ہے وہ یقیناً آگے کی طرف بڑھ رہی ہے آپ نے پاکستانی انڈسٹری کے حوالے سے بھی بتایا کہ پاکستان میں بھی ان چیزوں کا اڈاپٹ ہونا چاہیے تو کیا ہمارے ہاں اگر فرض کیجئے کہ میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں میں ایک کمپنی اون کرتا ہوں میں ایک فیکٹری اون کرتا ہوں میں پاس کچھ مشینریز ہیں اور میں چینج اور ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہوگا اچھا دیکھیں ہم میں خود ایک انڈسٹری سے بلانگ کر رہا ہوں تو ہمارے ہاں بھی مینجمنٹ اس پر فوکسٹ ہے جہاں تک سوالیں مشینز کی مشینی ہمارے پاس بھی کافی پرانی بھی کچھ نئی بھی موجود ہیں تو جو ویجن ہے ان ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ آئیوٹی بیسٹ یا انڈسٹریل آئیوٹی پر فوکسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ویجن یہ کلیر ہونا چاہیے کہ جو آپ چیز کرنے جا رہے ہیں وہ سکسیسفل کتنی ہوگی جو ریزرٹس آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نوملی کیا ہوتا ہے پروڈیکشن میں ایک مشین چل رہی ہوتی ہے اس کے بریکیجز ڈاؤن ٹائمز اس کا کوئی ڈسپلی آپ کے پاس ہوتا تو ہے بس کی کوئی پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہوتی مینجمنٹ یہ پلان کر رہی ہے کہ جناب آپ اس طرح اس کو مینج کریں اب آپ کو پتہ جتنی بھی ایوٹی بیسٹرل بیسٹ اون سینسر تو ٹیکنگولوجیکل سینسر تو جو مشینز ہیں ان کی جتنی بھی انپورٹس ہیں اس کو پہلے ہم مووف کر دیں ٹورڈس ڈیجلیزیشن اور ان تمام کا ڈیٹا ریال ٹائم تو بسیکلی ریال ٹائم جتنا حد تک آپ کے اس نیٹرک پر آپ اس کا ڈیٹا لے سکتے ہیں اس کو ریال ٹائم بیسٹرل اس کو ڈیشپورٹ بیسٹ آپ کے پاس ڈسپلی ہونا چاہیے اب مثال کے دور پر جیسے آپ کی لوجسٹکس ہیں آپ کی سپلائی چین ہیں پروڈیکشن کے ساتھ آپ کا سپلائی چین کا انٹریکشن ہونا چاہیے تمام مشینز کا مسکم مشین ٹو مشین کمیونکیٹ کرنی چاہیے تو جو بینگ انڈرڈیسٹ آپ کو کوئی چیز ڈیپلائی کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے تو یہ فوکس رہیں گے جو مشین آپ لینے جا رہے ہیں اب وہ ٹیکنالوجی میں کتنی ان ہے دوسرا اس کے ساتھ آپشنز کیا کیا بلے ہیں کیا آپ اس کو ان فیوچر ان تمام سینسرز اس کو یوز کر کے آٹومیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس کئی پاکستان کے اندر ہی بہت اچھی آئی ٹی کمپنیز موجود ہیں جو کہ آئی ٹی بیس سولوشنز پروائیڈ کرتی ہیں اور مینجمنٹ فوکس کے لئے سے جو جنریشن چینج ہے جو نئی مینجمنٹ یا جو نئے لوگ انڈسٹری میں آ رہے ہیں تو وہ اس چیز کو لانا چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں اچھا تو میں بلکل اگر آپ کی باتوں سے ایک کنکلوجن نکالوں تو میں اگر آج کے آئی ٹی کلاوڈ انٹرسٹرکچر کو اگر میں لے کے آئے ہوں تو بلکل وہاں ایسا ہی ہے کہ ایک سرور جو ہے وہ ڈاؤن ہونے والا ہے اس کے پر لوڈ بہت زیادہ ہے اس کے اندر مالفنکشننگ ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہو رہی تو ایلرڈ جو ہے وہ اس طرح کی ٹیمز کے پاس آ جاتا ہے وہ اس کو پرویکٹیولی ریزولف کر لیتے ہیں اور چیز سموٹلی چلتی رہتی ہے تو اس کی جو اب ٹائم ہے اس کی گارنٹی 99.9999 لیول تک جا چکی ہے سو وہ بے شک وہ آئی ٹی کی جو ایک فورکاسٹ والا جو سسٹم ہے یا جو انٹیلیجنس والی جو ایک اپروچ ہے اس کو استعمال کرتے ہی ایسا ہو تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہی اپروچ مشینوں پر بھی انپلیمنٹ ہو سکتی اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کیا جا رہا ہے وہ آٹومیٹکل نہیں بلکہ ایک ہیومن ریسورس کے ذریعے کروایا جا رہا ہے کسی کیا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہیں سو اگر ہم آئی او ٹی بیس سلیوشنس کو یا ایڈوانس سلیوشنس کو اگر ہم یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہیومن ایرر اور اس طرح جو غلطیاں ہونے کے چانسز ہیں وہ حد تک ریڈیوز ہو جاتے ہیں تو بلکل ٹھیک آپ نے کہا لیکن یہاں ایک اور جو ہے کنسرن ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی آرٹیفشل انٹیلیجنس اور ٹو بی ملوکس کی طرف اگر میں آتا ہوں تو یہ تو انسان کے لیے زیادہ خاطر ہے کہ یہ انسان کی جو جوب بہت کم ہے اس کو مزید ریڈیوز کر دیں گے اس حوالے سے کیا گئے گیا اچھا دیکھیں جس طرح ہم لوگوں نے انجنئنگ کی ماسٹرز کیا ٹیکنالوجی پہ کام کیا دیکھیں گروت جو ہے ایک ٹرم زیو کی جاتی ہے کہ شیل ف لائف جس طرح ہر چیز کی شیل ف لائف ہوتی ہے اسی طرح ایجوکیشن کی بھی شیل ف لائف ہوتی ہے تو جتنے لوگ لیبر سائٹ سے علاوہ سٹاف سائٹ پہ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں پاکسان کے اندر جو ٹرینڈ ایک یہ چلتا ہے کہ جو جہاں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی چیز پر کام کرتا رہتا ہے سالوں تک اسی پر رہتا ہے اب اگر آپ ای آر پی کو لے لیں اگر ای آر پی اس وقت کسی بھی کمپنی میں امپلیمنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے جو وہاں پر پندرہ بیس سال کا بندہ بیٹھا ہے وہی سوچتا ہے میری جوب چلی جائے گی پٹ ہونا یہ چاہیے کہ ایڈاپٹیو اپروچ ہو کہ بندہ یہ سوچے کہ میں کیا اس کو سیکھ نہیں سکتا اب جہاں آپ کے بات یہ بلکل صحیح ہے کہ ٹیکنالوجی جب آئے گی تو آپ کے پاس جوب ویکنسیز ختم ہو جائیں گی لیکن بہت عرصے سے اگر آپ چیز کو ریویو کریں تو ہر سال ایک سٹیڈس نکالا جاتا ہے جس میں بتایا ہے کہ اس سال اس آنے والے سال میں یہ یہ جوب ختم ہو جائیں گی اب آپ دیکھیں میڈیا کا دور ہے پہلے زمانے میں لوگ ہیلیکپٹرز میں بیٹھ کے کیمرہ لے کر اور موویز بنایا کرتے تھے مختلف ایونٹس کو اپروچ کرتے تھے ایونٹس کو دیکھا کرتے تھے اب اگر پر ڈرونز کا دور ہے بہت ٹیک آپ درونز آپ لگائیں اور کسی بھی ایونٹ کو آپ بہت اچھی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اپروچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ایک اچھا ریزلٹ اس سے لے سکتے ہیں تو میرے تو اس میں ریویو اس طرح کا ہے کہ اگر جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھا جو کام کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آنے لی تکنولوجی کے ساپ سے اپنے آپ کو اپگریٹ کرتا رہے فیوچر میں جو اس وقت ایک مشین اوپریٹر ہے اب اگر مشین اوپریٹر ایک پیل سی چلا رہا ہے بس اسی کے چار بٹن دبا کے سالوں سے زندگی گزار رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ جب کمپنی مولڈ ہو اگر ایک لیور ہے اور وہ جو دن کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے جس میں دنیا کے سارے کام اسی وقت میں چلے اسی وقت میں اسی وقت بینک کا ٹائم بھی دوران شروع کے ختم ہو رہا ہے اسی وقت مجھے بچے کی فیض بھی جمع کرانی اسی وقت مجھے بچے کو شکول سے بھی لینا ہے اور تو میں ان تمام چیزوں میں میں اپنے آپ کو کیسے یہ ایک چیلنج ہے میں اس میں اپنے آپ کو کیسے اپ ڈیٹ کروں میں آپ کی بات کو پہلی بات تو وہاں یہ بہت بہت اچھی بات ہے بلکل ایسا ہی اور یہی ایکچوال پاتھ ہے جس پر سب کو کام کرنا جائے اور ہم انہی چیزوں کو ایمفیسائز کرتے ہیں بٹ کیا کوئی ایسے ہیں یا کہیں ایسا ہے کہ اگر آپ نے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے لیٹ نائٹ یا ویکنڈ پہ وہ مجھے اس طرح کی وہ بڑی ڈگریز تو ہوتی ہیں جو یقیناً ایکزیکوٹیس کا خیال کر رہے مجھے لیٹ نائٹ جو اپنی جواب پہ ہوگا ایک لیورر جو کہ چھ دن کام کرتا ہے بلکہ بعض لوگوں پہ انفرسنٹلی سیونڈ دن کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیسے کریں گا اچھا دیکھ اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ وے میں دیکھتے ہیں یہ پینڈمک تھا یہ سال آپ دیکھیں گے تو یہ سال پورا پینڈمک کی نظر ہو گیا ہمارے سکولز میں بچے جا رہے تھے پینڈمک کیسے سکول بند ہو گیا کیا ہمارے کسی ٹیچر کو یہ پتا تھا کہ آنلین کیسے پڑھائے جاتا ہے جب جس طرح ایک سٹویشن بنی تو ہوا کیا ٹیچرز کو فوری طور پر سکولز نے کہا بھائی آپ کو آنلین کلاسز لینی ہے اب آپ دیکھیں جو لیکچرز ڈیزائن کی آتے ہیں پیپر پر اور جو ایک پریزنٹیشنز آپ کو بنای جاتی ہیں اور جو کہ آپ اس کو آنلین پڑھاتے ہیں آپ دیکھیں جو زوم آپ کا میٹنگ کا تھا اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اور اس پینڈمک میں زوم نے بھوم کیا اس نے ٹک ٹک ریونیو کم آیا تو ہوتا کچھ اس طرح ہے اب اگر آپ بات کریں پینڈمک کے لیاسے سکولز کی تو ایک اپروچ ہمارے ٹیچرز میں بھی یہ آئی کہ ہمیں چاہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں کہ جہاں پر ہمیں اچانک بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑیں انٹرنیشنلی تو یہ ٹرینڈ موجود ہے اس پینڈمک میں یہ بھی ہوا کہ بہت ساری انٹرنیشنل جو کمپنیز تھی ہیں مختلف ہمارے ادارے تھے جس لیک ہم پاکستانی بات کریں تو سیلانی ہے بہت اچھا ادارہ ہے جو کہ تمام چیزیں سکھاتا ہے بہت ساری اس طرح اور بھی ادارے ہیں تو جہاں تک سوارے لیبر کا تو ان کے پاس بھی اپرچونٹی موجود ہے ہمارے یہ آج ہوں گے کراچی آپ کو پتہ اس لیہ سے بہت بہتر ہے کہ جو بہت زیادہ فریلانس چیزیں ہوتی ہیں لوگ فری میں بہت سارے چیزیں کراتے ہیں سیلانی بہت سارے کورسز فری کراتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری اور انجویں امن ہے امن فاؤنیشن بہت سارے کورسز کراتا ہے جو آپ لیبر بھی کر سکتی ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ تھوڑا بہت تو ہم اس کو پرویکٹیو اپروچ جو رکھیں بہتار کو مددرے در اس میں اپنے اوپر اپر اور یہ چاہیے· آپ کی آواز سے بھحط ہوں سارے بہت شکریہ لمابری، بہت سارے کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرسٹورلللہ کنٹریزkie اندر آہ چینل کو دیکھتے ہیں یہ بہت سارے ہیں بہت آپ ب mascotوں چانا شکریہ کیوں ہیں وہاں پر تو بیسیکلی اس میں ہر لیول پر اپروچ کا ڈیفرنس ہے ان اپروچس کو ہم نے فرش اور اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ان اپروچس کو ہم نے ایڈوانسٹ اپروچ کی طرف لانا ہوگا ترقی آفتا قوموں کے ساتھ اگر ہم آکے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی جو ایک یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح سے ٹکنالوجی کو اڈاپٹ کیا یا جو جو ٹیکٹکس انہوں نے یوز کی ہیں وہ ہمیں بے شک ہم اس میں یہ قید نہیں ہے کہ ہم ان سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ایسی ایڈوانسٹ لے کے آ سکتے ہیں وہ بھی ہم لائیں اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے لیکن اٹلیس اگر ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی چیز لے کر آ سکیں تو ہم اٹلیس ان کے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم مزید آگے کی طرف بڑھ سکیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں جو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ انسائٹس شیئر کریں کہ ہم چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ٹکنالوجی کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف کیسے آ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم اس میں کمیویت فرمائے اور ہم جو ہے وہ اپنے ملک کو نہ صرف آگے لاکھ سکیں بلکہ ہم اپنے لوگوں کو بھی بہتر ذرائع اور بہتر پروڈکٹیوٹی اور بہتر پروفٹیبلیٹی کے ساتھ بزنس کو امپروف کر سکیں قاضی نعمان مجاہد کو ازاد دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ